جیسا ہمالے کو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جو جمہوری حکمران اتحاد ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں نواز شریف صاحب بھی لندن سے شرکت کریں گے عاصف زرداری صاحب بھی اس میں شرکت کریں گے بلاول بٹو صاحب بھی شرکت کریں گے محترم شواز شریف صاحب بھی شرکت کریں گے مولانا صاحب بھی شرکت کریں گے اور یہ اجلاس اس وقت جاری ہے اور اسے جلاس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ڈسکس ہوگی اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے دو صوبوں کے اندر عوام کا جو ووٹ کا حق ہے اس کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اس کے اوپر جس قسم کا سیاسی رد عمل آ رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے لیکن مشابرت ہوگی جناب اس کیس کے حوالے سے کل نواز شریف صاحب نے بھی اس کیس کے حوالے سے لندن میں بھی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر کوئی غلط فیصلہ آ گیا تو پانسو تک کا ڈالر چلا جائے گا یہ وہی ڈالر ہے جس کو بارے میں کچھ عرصہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ساگڈار صاحب کو ہم بیج رہے ہیں تو یہ تو دو سو سے نیچے آنا تھا پر اب یہ ڈالر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہو گیا اگر فیصلہ کوئی ایسا آ گیا تو یہ اوپر چلا جائے گا اچھا یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ یہ تاریخ کا پہلا شاید ایسا جمہوری اتحاد ہوگا جمہوری جماعتوں کا اتحاد ہوگا جمہوریت کے دعویداروں کا اتحاد ہوگا اور جو ایک اجلاس کر رہا ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا جو ووٹ کا حق ہے وہ اس میں کسی قسم کا خلل ڈالا جائے اس کو روکا جائے اب دو صوبوں کے اندر آپ کو پتا ہے انتخابات ہوں گے عوام نے آ کے ووٹ ڈالنا ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری آراز آپ نے آ رہی ہیں سب کچھ آ رہا ہے لیکن ایک چھوٹی سی چیز میں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی ایم والے اور ان کے اتحادی پیپلز پارٹی والے اے این پی والے اور دیگر موزز جو جمعاتے ہیں وہ عوام کو ووٹ نہیں ڈالنے دینا چاہتے وہ عوام کے ووٹ کے حق میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں میں اسی سے اگری نہیں کرتا دیکھیں ووٹ جو جمہوریت تو ہوتی ہے نا اس میں جمہور کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اب ووٹ ڈالنے جائیں گے عوام لائنوں میں لگیں گے آدھا دن وہاں پہ ان کا گزرے گا ٹائمز آیا ہوگا تو یہ جو جمہوری جمعاتیں گے تو عوام کا سوچتے ہیں عوام کا بیانیاں لہٰذا ان کی خواہش ہے کہ انتخابات ہوئی نہ کیوں عوام کو تکلیف میں ڈالا جائے جا کے بوتز پہ کھڑے ہوں گے پرچی بنائیں گے چیک کریں گے میرا ووٹ کدھر ہے کدھر نہیں ہے تو یہ اس وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ووٹ کے خلاف ہیں یا جمہوریت کے خلاف ہیں دیکھیں اگر یہ ووٹ اور جمہوریت کے خلاف ہوتے تو آج تک سب کو پتا نہ چل جاتا ہے کس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں تو یہ تو ابھی بھی جمہوری کیوں کہ ووٹ کا حق تھا وہ ووٹ کا حق نہیں چینا گیا ان کو اس سارے مسئلے سے انہوں نے جان چھڑائی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جائیں گے مطلب وہ مزدوریاں کرتے ہیں وہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں کس طریقے سے وہ ایک دن چھٹی لیں گے ووٹ ڈالنے جائیں گے یا کم از کم آن لائن اگر انہیں ووٹ ڈالنا پڑا تو ان کو لاغ ان آنا پڑے گا یہ غلط طریقہ ہے ان کو اس کاموں میں آپ نہیں لگا سکتے وہ تو وہاں سے پیسے کمائیں گے اور ڈال ہی چلے گی اس لئے کہ وہ تو تیس پینتیس چالیس عرب مطلب جتنے بھی ڈالر بھیجتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور ایک دو اور اب جب ہم نے لینا ہو آئی ایم ایف سے تو ہمیں کتنی ایڈیاں رگڑنی پڑتی ہیں اور اب یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہمیں گزارہ کرنا سیکھنا پڑے گا جو لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا بھی بڑا تجربہ ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ جناب وہ جائیں اور ووٹ ڈالیں یا اپنے گھر میں بیٹھ کے ووٹ ڈال دیں یا اسیمبلیو میں کے ووٹ کے جب ہوں گے تو کسی جا کے امبیسی کے باہر کھڑے ہو کے ووٹ ڈالیں تو وہ اس ویسے اس تکلیف سے ان کو دور جو ہے نا رکھنا چاہتے ہیں بیسے جو اوورسیز پاکستانی آتے ہیں ائرپورٹس پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ان کی جائدادوں پہ جو قبضے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اس حکومت نے کیا پولیسیز بنائی ہیں وہ تکالیف دور کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہیں اینیوے یہ جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر حکمرانوں کو تو خچہ ہوگا کہ شاید اگر انتخابات ہوں تو ہمارا اقتدار چھن جائے گا لوگ ہم سے اقتدار واپس لے لیں گے اقتدار کسی اور کے حوالے کر دیا جائے گا لیکن جو صحافی اس کے اوپر آگ بگولہ آ رہے ہیں وہ میری سمجھ سے بالت آ رہے ہیں کہ وہ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں وہ جو جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اسی کی دہائی کے موزز چیف جسس صاحب کے والد کے بھانجے کے پھپے کے اوپر جو الزام لگا ہے وہ بھی کچھ صحافی نکال کے لے آئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں جناب اس وقت ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا بھئی یہاں پہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کیس نہیں چل رہا یہ کیوں سیاری سیاسی جماعتیں اس مقدمے کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے بیٹھی ہیں بھئی دو صبحوں کی عوام کے ووٹ کارک ہے اس میں کون سال جبرہ ہے جو آپ عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کون سی ایسی چیز ہے سیمپل سی چیز ہے کہ آپ انتخابات سے فرار چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا عوام بے فکوف ہے ایسے بیانیاں بناتے ہیں جس سے کہتے ہیں کہ اس میں ذرا سے بھی رتی برابر بھی لوجک نہیں ہوتا جب تک آپ عوام کو لوجک نہیں سمجھائیں گے وہ کس طرح آپ کی بات مانیں گے کچھ دن پہلے تک کچھ موزز دوست یہ کہہ رہے تھے کہ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت جو قابل اطرام عدالت ہے ہر عدالت موزز ہے قابل اطرام ہے اس کے حکم کے اوپر عمل درامد ہونا چاہیے تو اس عدالت کے حوالے سے کہتے تھے فلانی مجسٹریٹ کی عدالت یا فلانی عد عدالت جو ہے اس میں عمران خان پندرہ منٹ لیٹ پیش ہوا چار بندے لے کے پیش ہو گیا یہ تو توہین عدالت ہوگی اب ملک کی سب سے بڑی عدالت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس کا فیصلہ ہی نہیں مانیں گے وہی آپ کے کہنے کے اوپر تو عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی نا نہیں آپ کے کہنے کے اوپر عدالتیں بینچ بنائیں گی یہ جو فل کوٹ ہے میاں سب کہہ رہے ہیں جی فل کوٹ بننا چاہیے اور بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کوئی پروانی ہاں ہمارا مسئلہ ہے الیکشنز الیکشنز کروائیں ٹائم کے اوپر جو آئین کے اندر لکھا ہے فل کوٹ بنائیں جو مرضی کر رہا ہمیں کوئی ایشیو نہیں ہے یہ جو ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں فل کوٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے معاملات میں خلل پڑے فل کوٹ بنے فل کوٹ ٹوٹے ایک جج نئی تھیوری لے کے آجائے دوسرا کچھ اور لے کے آجائے بھائی یہ چیزیں آپ کرتے رہے نا بعد میں جو آپ نے کرنا ہے پہل اس سارے کیس کے اندر جس طریقے سے چیف جسس آپ کو سپیشلی ٹارگٹ کر رہے ہیں کچھ صحافی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک تو انتہائی نام مناسب ہے اور دوسری بڑا کویسٹن یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ تو ہمیشہ جمہوریت آئین کے بھاشن دیتے تھے لیکچر دیتے تھے اب دو سکو کا جو انتقابات کا کیس ہے کیا وہ مریم بی بی کے اساسوں کا کیس ہے کیا عدالت یہ سن رہی ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جہداد نہیں کیا عدالت یہ پوچھ رہی ہے یہ جو تین رکنی بینچ ہے یہ یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ جو میاں صاحب نے پیپر لہرائے تھے اسیمبلی میں کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع وہ جو لندن کے فلیٹس کے حوالے سے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کی منی ٹریل دو اس طرح کی تو کوئی بات نہیں یا وہ زرداری صاحب کے جو سویزلینڈ کے اندر جو مبینہ جو کیس ان کا چلا تھا جس پہ یوسف رضا گرانی صاحب نے خط نہیں لکھا دسویز عدالت کو اس حوالے سے وہ مقدمہ اور انہیں کول دی ہے یا کسی اور کے اوپر جو کرپشن کے چارجز ہیں اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں یا عمران خان کے توشہ خانہ کا کیس ہے یہ یا ان کے اوپر لگنے والے دیگر الزامات کا کیس ہے بھائی اس کا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہی نہیں ہے یہاں پہ تو عوام کا جو حق ہے آئینی رائٹ ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ جناب یہ نوے روز کے اندرہ انتخابات کیوں نہیں کروائے گئے اور ج جناب بینچ کے اوپر تنقید کی جاری ہے کہ جی یہ بینچ میں یہ نہیں ہے تو اس بینچ میں وہ نہیں ہے بھائی یہ بینچ کسی سیاسی جماعت نہیں یہ ایک بنیادی جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ کیوں نہیں بحث کر دیں کیوں نہیں آپ بتا رہے یہ عوام کو کہ جناب رووٹ دینا لوگوں نے دو صبحوں کے اندر انتخاباتوں نے اس کے اوپر آپ آنی رہے باقی آپ ساری شعر و شاعری کر رہے ہیں اجلاس بھی بلا رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں تو باقی ان کی جو حالت ہے سیاسی طور پر وہ آپ کے بھی سامنے اور می تخابات رکوانے کے لیے سردھڑ کی انہوں نے بازی لگائی گئی سردھڑ کی بازی اور یہ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر ہم نے عمران خان کو ختم کر دیا ہے وہ تو کیا ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے اس کو تو سیاست نہیں آتی بھائی آپ دو صبحوں کے اندر الیکشن لڑنے کی آپ کی حالت نہیں رہی ہے اور پھر آپ کے جو میڈیا میں بھی وکیلیں وہ بھی برپور مقدمہ لڑنے ہیں دیکھیں مقدمہ لڑا جاتا ہے کسی لوجک سے جسنا میں نے پہلی بات کی نا آپ کو منطق پیش کرتے ہیں آپ آج کل لوگوں کی وہ میں اکثر کلپس ویرہ سنتا رہتا ہوں وہ اٹھارہ سال کا نوجوان ہوگا وہ ایسی ایسی بات کر رہا ہوگا کہ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ آئین قانون اپنے رائٹس کی بات کر رہا ہوگا ان کے بیانی ہیں جو ہیں وہ آگے نہیں جاتے وہ جی ہمارے ساتھ فلانی جگہ پر ظلم ہو گیا ہمارا پانامہ کھل گیا ہمارے لیڈر کو یہ کر دیا اور بھائی تمہارے لیڈر کو جو مرضی کر دیا وہ تو چلیں ٹھیک ہے وہ آپ ضرور لڑے آپ ا بیٹی آئی والے اپنے لیڈر کا لڑے نون لیگ والے اپنے لیڈر کا مقدمہ لڑے پیپلز پارٹی والے اپنے لیڈر کا مقدمہ لڑے بھائی یہاں پہ تو مقدمہ عوام کا چل رہا ہے یہاں پہ تو مقدمہ یہ ہے کہ عوام کا بھی کوئی پرسانحال ہوگا یہ نہیں عوام کو بھی کوئی رائٹ ٹو ووٹ ہوگا یہ نہیں یا جمہور کے نام پہ صرف آپ لوگا یاشیاں کرتے جائیں گے جمہورتیں چلاتے جائیں گے دنیا گھومیں گے پروٹوکول لیں گے ل لیکن جمہور کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں دیں گے تو یہ بنیادی ایشو ہے یہ سمجھیں اس چیز کو کہ الیکشن سے فرار پر اس میں جو سب سے بہترین اور خوبصورت کردار ہے اور جو جو ایک پورا لگتا ہے ایسے ایک سپیشل جناب ان کو خاص قسم کی جو جیسے وہ کہہ سکتے ہیں نا تکلیف پہنچی ہے اور وہ تکلیف یقیناً آئینی اور قانونی ہوگی کچھ صحافی دوستوں کو جنہوں نے عدالت کے حوالے سے جو نامناسب رویہ اپنایا ہوئے ہیں اور نا اور ڈائریکٹ جو ہے چیف جیسے صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو انتہائی نامناسب ہے باقی یہ ہے نا کہ جج اگر آپ کے حق میں فیصلہ دیں یہی چیف جیسے صاحب کا جب بینچ تھا تو جب فیصلہ آیا تھا اس وقت سارے بڑے پوچھ تھے اور ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس بھی جج نے جہاں جہاں کوئی ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے نوے کی دہائی دیکھ لیں پھر اس کو کس کس سیاسی عودے سے نوازا گیا آپ کو نہیں پتا میں نے ایک ویڈیو بھی ایک دفعہ بنائی تھی اور اس میں پوری وہ تاریخ بتائی تھی کہ کون سا جج کس بینچ میں بیٹھا ہوا تھا اس بینچ کا کیا فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد اس جج کو بعد میں کون سا سیاسی عودہ دیا گیا تھا تو نوے کی دہائی سے لے کے ریسنٹ تک آپ دیکھ لیں ابھی جو ریسنٹ ایک جج صاحب ریٹائر ہوئے ہیں جنہوں نے فرد جرم آئدنی کی شباز شریف صاحب کو بری کیا وہ جج صاحب جب ریٹائر ہوئے ہیں ان کو انفارمیشن کمیشنر بنا دیا اس سے پیچھے چلے جائے رانا شمیم جو ہیں ان کا جو ایف دیویٹ سے مکر گئے وہ ان کو انہوں نے چیف جج بنایا گلگت بلتستان کا اس سے آپ پیچھے چلے جائیں صدر کون بنے تھے رفیق طارق صاحب کے حوالے سے کیا باتیں ہوتی رہی سعید عزمہ صدیقی صاحب کے حوالے سے اس کے علاوہ اور بھی آپ اگر نائنٹیز کی دہائی میں چلے جائیں ڈیفرنٹ اور بھی ایسے کیسیز ہیں جس طرح ایک لون کمیشن بنا تھا کوپریٹیو آسنگ سوسائیٹیز کے حوالے سے اس نے کس کو کلین چٹ دی تھی وہ جج صاحب جو سیاسی عودے بھی لیتے رہے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو نوازہ بھی جاتا رہا اور وہ ان کا کس بینچ میں کیا کردار تھا وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے لیکن جو صحافی ہیں وہ تو یہ سب کچھ ریپورٹ کرتے رہے وہ دیکھتے رہے اچانک جناب ان صحافیوں کو سجاد علی شاہ صاحب کے اندر پرابلم نظر آنا شروع ہو گئی ہے ان کی عدالت کے اندر پرابلم نظر آنا شروع ہو گئی ہے ادھر جب تو انہیں عدالت کا مقدمہ چل رہا تھا نواز شریف صاح فلانا بندہ چار بندے لے کے پیشی پہ آ گیا تھا یا عدالت میں دس منٹ لیٹ ہوا تھا تو یہاں پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انتخابات سے فراد لیکن اگین حکمرانوں کو تو در ہے خوف ہے کہ ہم سے اقتدار چھن جائے گا تو کیا یہ جو باقی صحافی ہے ہمارے دوست اس میں برپوری سا ڈال رہے ہیں کہ ان کو بھی کوئی خوف ہے کیا وہ بھی سسٹم کے اتنی سٹیک ہولڈر ہیں کیا وہ بھی سسٹم کے مرات یافتہ ہیں یہ ایک الگ بحث ہے ل لیکن میری سمجھ میں جو چیز نہیں آ رہی کہ وہ تو ان موسیس جو جماعتیں ہیں ان سے بھی زیادہ مجھے غصے میں لگ رہے ہیں ان کی ٹویٹس تو آپ دیکھیں وہ تو بالکل ذاتیات پر اترے میں ہیں چیف جسٹس صاحب کا نام لے لے کے ان کے اوپر کیچر روچالا جا رہا ہے جو انتہائی نامناسب روئی ہے باقی اگر کسی جسٹس صاحب کے فیصلے کے اوپر کوئی اتراز ہے آپ وہ علمی بحث ضرور کریں آپ کہیں کہ یہ فیصلہ دیا گیا ماضی میں یہ فیصلہ دیا گیا جسنا بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دے دیا اس پہ اتراز ایسا صاحب نے کہا کہ کیس چل رہا ہے حافظ قرآن کے حوالے سے فائز عیسیٰ صاحب نے بالکل چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کے اوپر ایک فیصلہ دے دیا جس حوالے سے پہلے ہی ایک پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ ہے تو اس طرح کا کوئی فیصلہ آ جائے اس کے اوپر آپ اکڈیمک بحث ضرور کریں اس کے اوپر آپ ضرور تنقید بھی کریں چاہے وہ کسی بھی جج کے جانب سے آیا ہو لیکن یہاں پہ یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ نہ کوئی اکڈیمک بحث ہے نہ یہ جمہوری بحث ہے نہ یہ آئینی بحث ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب نے مل کے یہ کوشش کرنی ہے اور یہ میک شور کرنا ہے کہ جو دو صوبوں کی عوام ہیں ان کو ووٹ کا حق نہ ملے ایسا تو نہیں ہو سکتا جب تک ملک کے اندر آئین اور جمہوریت ہے ووٹ کا حق تو آپ کو دینا پڑے گا یا پھر یہ جمہوریت والا جو جتنا بھی یہ ایک طرح سے ڈھونگ ہے یہ جو بھی ہے اس کو ختم کرتے ہیں کہ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے لیکن پیاری بات یہ ہے پیاری بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کو آئین کو روندہ جا رہا ہے پتہ کس چیز کے نام پر روندہ جا رہا ہے یہ سب کچھ یہ لوگ جمہوریت آئین اور قانون کے نام پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے کرتے ہیں یہ آج کل کے دور میں عوامی شہور کی توہین اور اسی وجہ سے یہ اس حالت پر پہنچ گئے ہیں کہ جناب ان کو دو صوبوں کے اندر ساری جماعتیں مل کے بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں اور یہ الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں باقی جو مہنگائی کی حالت ہے اس وقت مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ چکی ہے اب تو آلموسٹ آفیشلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا مہنگہ ترین رمضان گزار رہے ہیں رمضان برکتیں لے کے آتا ہے لیکن اس دفعہ جو حکمرانوں نے رمضان کے اندر کیا آٹے کی لائنوں کے اندر جس طرح جو ہم بات ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ ان کی ایک سو روپے سے نیچے لے کے آنا تھا اور اسی وجہ سے اور اسی وجہ سے یہ پھر انتخابات سے فرار اختیار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ تجربہ ہے وہ تجربہ ہے آپ کا تجربہ تو صرف اتنا ہے کہ جناب آپ انتخابات میں بھی نہیں جا سکتے اتنے تجربہ کر رہے ہیں تو جائے نہ انتخابات میں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا جلسہ بہت بڑا ہے ہمارا یہ وہ بہت بڑا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا جلسہ بھی بڑا ہے آپ کی جم علم ہے وہ بھی بہت عظیم ہے لیکن آج کل کے دور میں عوام کا بھی چھوٹا موٹا شعور ہے اس ڈیجیٹل دور میں اور اسی سے آپ کو سب سے زیادہ خوف ہے جس کی وجہ سے آپ اندخابات میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تینکیو سو ملتا ہے